رمضان آ گیا تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اعوذ باللہ للشیخان الرجیم بسم اللہ نورِ رمضان 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 موسیقی فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهِ رَفَحًا يَوْصُكُمُ وَمَنْ كَانِ وَمَنْ كَانَ مَمْرِيقًا فَمَنْ أَوَا سَفْلِينَ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَجْجَابِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ مِنْ كُمُ الْعُسْرَ وَلِيْتُمْ مِنْ عِدَّتَ وَلِيْتُمْ كَبِرِ اللَّهُ وَلِيْتُمْ كَبِرِ اللَّهَ وَلَا لَا مَا هَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ سبحان اللہ کارین امان صفی کی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پاک کا سنیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے رمضان کا وہ مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں موجود ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزے رکھے تاکہ وہ اپنی گنتی کو پورا کر سکے اللہ تمہارے حق میں آسانیہ چاہتا ہے اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی کو پوری کر سکو اور اس لئے اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی کو بیان کرو اور یہ اس لئے ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے پلس کی سپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہنہ سلمان اور میں ہوں اسماعیل قاسم اور میں بھی آپ کو نور رمضان جو کے پلس کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ہے جو پورا رمضان سپہر تین سے افطار تک جاری رہے گی اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے ناظرین اسلام کیلنڈر کا نوہ مہینہ یعنی رمضان المبارک کے خوبصورت بابرکت رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینے کو ہم خوش آئین کہہ رہے ہیں ہم آج ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں آج ہمارے جو شو کا آغاز ہوگا اور آج ہمارے شو میں کیا کیا ہوگا اسماعیل بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے اس شو کے اندر رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہے اور یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ باقی کے گیارہ مہینے ہیں ان پر اس کو فوقیت حاصل ہے اگر ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کریں تو اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے جہاں پہ نات خواہ ہوں گے جیسے آپ نے کلام پاک آغاز سنا آپ نے اور کارین امان سیفی صاحب کی خوبصورت آواز سنی اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ حمد کی بات کی اس طرح سے پیچھے رہ جا سکتی ہے اور میرا خیال ہے ہی نا سب سے پہلے اگر حمد کا ذکر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ہم اپنے شو کا جو آغاز ہے وہ اتھر نبید کوسر صاحب سے کریں گے کیونکہ حمد و سنہ یہ بغیر در شو شروع ہی نہیں ہو سکتا ہمارا سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور رمضان کریم کی عبابر کا ساتھ ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی مبارک ہوں اور آپ کو بھی مبارک ہوں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہوں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور آسمان تو ہی ہے مالے دو جو جہاں سب سے تو ہی تو ہو ہے میرے مولا ہم تیرے در سے جائے کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کے بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قیسوں کو سہارا را ملے لے مولا ڈوب دو کو کنارہ را ملے سر سر سے تو پان پل میں پھلے لے جو تیرا اشارا را ملے تو جو جو کرے میرے بانیاں دور ہو جا جائے ہر ایک غم غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے پریاد کرتے ہیں ہوں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا مولا میرے مولا مولا اور آج کا انسان اس لفظ کے عالم ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہو تو اس کلام کا حاصل شرپش کر رہا بھول بیٹھے ہے تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا بھول بیٹھے ہے تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہی ندر میں بندر اس طرح کوئی پکرے جی جس طرح ایک کرے ہوں کو پہرے شاہا ہم نے خود خود کیے ہے ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہوں تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہوں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا مولا میرے مولا مولا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوبصورت آواز خوبصورت آواز اور آپ نے ایک سما باندھیا ادھر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی مہب نہیں ہو جاتے بہت شکریہ بیسے بھی اتنے عبابر کا تیام ہے ملکل ایسے ہی ہے اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے اس اے پلس کے پیٹرن آف چیف میری مراد چوہدری عبدالجبار صاحب جو ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہے میں سپیشلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کے بے پناہ درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں علی مقام اتا فرمائے آمین جی آمین عشرہ رحمت کا آج ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے پوری امت مسلمہ کو مبارک ہو اور آب بیسلی ہم اس کے اندر یہ بات کو اگنور کر ہی نہیں سکتے کہ جیسے ہی رمضان المبارک ہوتا ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ روج پر بہان جاتی ہیں جیسے کہ اب کل رات ہمیں اندازہ نہیں تھا ہے نا کہ اگدم سے گہمہ گہمی شروع ہو جائے گی ترابیوں کا بقائدہ آغاز ہو گیا اور مارکٹس میں نے سامنے دیکھا میں خود مارکٹ میں تھی مارکٹس اگدم سے بند ہوئی اسمائیل بلکل ہے صحیح ہے اور لوگ نے رش کیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں اینڈ مومنٹ تک ہم لوگ کی رہ جاتی ہیں جس طرح عید کی تیاری بھی ہو اس طرح رمضان کی بھی جوش و خروش تیاری ہوتی ہے اور آج 23 مارچ ہے پاکستان ڈے ہے ہم کیسے بھول سکتے ہیں 23 مارچ جہاں قراردار منظور ہوئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں اور قائد اعظم نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان بن کے رہے گا اور آج پاکستان قائم و دائم ہے اور اسپیشلی اسمائیل پاکستان ڈے کا بھی موقع ہے رمضان کا بھی موقع ہے آج میں ابھی اس پروگرام سے آنے سے پہلے پہلے ٹی وی پر لگایا ہوا تھا تو پرائیڈ آف پرفارمنسز جی جن کو ملی ہیں ان میں کبھی خان صاحب کا نام ہے ان میں پیروہ سبزواری کو ملا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اور بھی سیلیبیٹیز ہیں جن کو ملا ہے بابا رازم کرکیٹر ان کو ملا ہے اور بھی بہت سارے فیرست ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جو پاکستان کی بیٹے پاکستان کی بیٹیاں جس جگہ موجود ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس کے پیچھوں کی بہت بڑی سٹرگل ہے تو اس سٹرگل کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہمارا پورا رمضان آپ لوگ کے ساتھ گزرے گا تیس دن ہم آپ لوگ کے ساتھ رہیں گے نوریز رمضان جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے اے پلس کی آپ لوگ نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دینا ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد سٹے ٹیون ویڈاس نوری رمضان اے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نوری رمضان نوری رمضان نوری رمضان نوری رمضان نوری رمضان